پنجاب کی روپر جیل میں مختار انساری کو جس ایمبولنس سے محلی کورٹ میں پیش کیا گیا وہ شیام اسپطال کی پائے گئے تھی بارہ بنکی کا شیام اسپطال خریب ایک سال پہلے وہاں سے چنہٹ کے مٹیاری علاقے میں شپٹ ہو گیا تھا اسپطال کے سنچالک ڈاکٹر راجیند جیسوال ہے جو ایم بی بی ایس اور ایم ایس ہیں انہوں نے ایمبولنس کے بارے میں کسی بھی طرح کی جانکاری ہونے سے انکار کیا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایمبولنس ان کے اسپطال کی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک ہی ایمبولنس ہے جو اسپطال میں کھڑی ہے ایمبولنس کس کی ہے کیسے پنجاب میں یوپی نمبر کی ایمبولنس پہنچے اور اسی سے مختار انساری کو کیوں لے جایا گیا سوالوں کے جواب ملنے ہی رہے بہت بہت سارے سوال اور یہی وجہ ہے کہ یہ پیشی اپنے آپ میں شپ کے دائرے میں ایک تو اچانک یہ جانکاری ملتی ہے کہ چارشت داخل کر چکی ہے گپ چک طریقے سے سیکرٹلی پنجاب میں محلک کورٹ میں چارشت داخل ہوتی ہے اس کے بعد جب پتن لینے کے لیے پہنچتا ہے کورٹ میں مختار انساری تو ایک ایمبولنس سے پہنچتا ہے جو یوپی نمبر کے لیے اور اسی پر جو رہسیہ ہے وہ گہرا گیا ہے شک کے دائرے میں یہ پیشی آ گئی ہے سپریم کورٹ نے مختار انساری کو یوپی بھیجنے کے پنجاب سرکار کو دو ہفتے کا وقت دیا ہے لیکن اس کے بیچ مختار انساری کے پریوار کو اس کی جان کا ڈر ستا رہا ہے مختار کی پتنی آفشہ انساری نے راشپتی رامنا سوڑت کو چٹھی لکھی ہے جس میں آفشہ نے مختار کی سرکشہ سنشت کرنے کی گوہار لگائی ہے آفشہ نے مختار کے پنجاب سے یوپی لانے کے دوران سرکشہ سنشت کرنے کی گوہار لگائی ہے افشان ایاشنگ کا جتائی ہے کہ پنجاب سے باندھا لاتے وقت فرضی مٹھ بیڑ دکھا کر مختار کی حتیہ کی جا سکتی ہے تو ایک دور تھا جب ایک ایک ویکتی مختار انساری سے ڈرہا کرتا تھا اور آج ستی ہے کہ مختار اور مختار کا پلیبار ڈرہا ہے تو مختار انساری کو آج محلی کی کوٹ میں کل کی بات ہے پیش کیا گیا تھا چار تصویریں ہم آپ کو اسی کی دکھا رہے ہیں دیکھیں ویلچیر پر آیا یہاں سے ایک میسیج بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام وکلپوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے یوپی بھیجنے کا اس کا توڑ ڈھونڈا جائے تو ایمبولنس سے آیا ایمبولنس میں ویلچیر پر اس کو کوٹ میں لے جایا گیا ویلچیر پر ہی پولیس والوں کی موجودگی میں جاتا ہوا دکھایا پولیس کنیوں کی سنکھیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کی تصویریں اور ایمبولنس سے ہی پھر اس کو بعد میں روپڑ جیل بھیجا گیا ایمبولنس سے لیچا گیا جا رہے ہیں جیل سے پیشی کے لیے لے جانے کا نیم کیا کہتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے ریٹائر جیل اے آئی جی ڈاکٹر شرط کل شریشت سے بات چیتی سنی انہوں نے کیا کہا کسی بھی مذرم کو جب چار شیٹ سرو کی جاتی ہے تو اس کو یکتیگت روپ سے اپستیت رہنا جروری ہوتا ہے مقتار انساری ایک کیس میں مہالی کی جیل میں بند تھے جو اب ان کے خلاف ٹرائل کمٹ کرنے کے لیے چار شیٹ دیا گیا ہوگا جس کی چار شیٹ پرابت کرنے کے لیے کوٹ گئے ہیں نبھے دن میں چار شیٹ لگایا جانا آوشک ہے اور نبھے دن میں چار شیٹ نہ لگایا جانے کی اسٹیتی میں کوئی بھی مجرم جمانت کا حق دار ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے دوارہ جمانت کیوں نہیں لی گئی اس کا ویشے میں وہی بہتر بتا سکتے ہیں یا ان کے وکیل آدیوں کی صلاح ہوگی پر ایک سوال پنجاب سرکار پر بھی کہ اگر وہ بیماری ہے تو پھر وہ جیل میں کیوں ہے اگر ایمبولنس سے لائیں دکھانے کی کوشش کی گئے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر وہ جیل میں کیا کرے اسپطال میں کیوں نہیں ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد مقتار انساری کو یوپی لانے کی مہم تیز ہو گئی ہے مقتار انساری کو آپ کو بتا دیں کہ دوہزار انس کا ایک ماملہ ہے باندھا جیل سے پنجاب پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھے تب سے وہ پنجاب میں ہی ہے اب کورٹ کے آدیش کے بعد مقتار کو پھر باندھا جیل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے جس کو لیکن جیل پرشاہ سے الٹ مورد پر ہے سپریم کورٹ کے آدیش ملنے کے بعد باہو بلی مقتار انساری کو پنجاب سے یوپی لانے کی مہم تیز ہو گئی ہے سرکار اور تاسن مل کر ڈڑنیٹی میں لگ گئی ہے کہ مقتار انساری کو یوپی کی باندھا جیل میں لانے کی چرچہ ہو گئی ہے کیونکہ باہو بلی مقتار انساری باندھا کے اسی منڈل کاراگار میں تیس مارچ سترہ کو لائے گیا تھا جس کے بعد مقتار انساری کو دو ہزار انساری میں یہیں سے پنجاب پولیس آ کر کسی معاملے میں وانچیت چل رہا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر پنجاب لے گئی تھی تب سے مقتار انساری پنجاب میں ہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مقتار انساری کو یوپی لانے کے بعد کہاں سترہ کیا جا رہا ہے لیکن جیدہ تک یہی سنبھاؤنا ہے کہ مقتار انساری کو پھر باندھا کے اسی منڈل کاراگار میں سترہ کیا جائے گا اس سے پہلے وہ اس کاراگار کے بیرک نمبر 15 میں رہتا تھا اب ہے نگم ای بی پی گنگا باندھا تو قانونی معاملوں کے جانکاروں کی مانے تو مقتار کو یوپی ٹرانسفر کرنے پر آئے سپریم کورٹ کے آدیش اپنی جگہ کائم رہیں گے پنجاب سرکار کو اسے ماننا ہی ہوگا تو محالی کورٹ نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا اس سے اس بات سے اچتم نیایلے کا فیصلہ پرہاویت نہیں ہوتا آج چاچیٹ فائل کرنے کے بعد محالی کورٹ نے سمن ایشو کیا یا ان کو طلب کیا یہ ایک پہلو ہے پر اس میں بات بلکل ٹھیک ہے کہ پنجاب پولیس کا رول اس میں کوئی بہت اچھا نہیں رہا ہے نیایق تو نہیں کہا جا سکتا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دو ہزار انیس کی گھٹنا اور اس دو ہزار انیس کی گھٹنا کی چارڈ شیٹ فائل سمجھ رہتے نہیں کی گئی اور اس پر مختار انساری کا باہر نہ آنے کا پریاس کرنا یہ انگت کرتا ہے کہ یہاں دال میں کالا نہیں ہے یا دال ہی کالی ہے